پاک سنتالیس میں ہی ہوا ہے جب مہراجہ صاحب نے یہ الہاق کرا یہ تب سے ہی ہے لیکن ہماری کچھ پولٹیکل پارٹیز اپنے پولٹیکس کے بینفٹ کے لیے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے تھے اور اس گمراہی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے قبرستان بھرے گئے اور آج وہ گمراہی ختم ہو گئی پانچ اگست انیس کے بعد وہ گمراہی اب جمہو کشمیر میں نہیں ہے اور وہ پولٹیکل پارٹیاں آج بھی وہی چاہتی ہیں جو ہماری لوکل پولٹیکل پارٹیز آپ دیکھتے ہیں نام لیے بغیر میں بتانا چاہوں گی کہ ان کا آج بھی وہی مقصد ہے کہ کب یہاں سے پھر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہو جائے اور کب یہاں پہ پھر سے وہ خون خرابہ شروع ہو جائے ان کا صرف مقصد یہ ہے ان کا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ عام کشمیری خوش رہے اپنا کاروبار کرے اپنی زندگی اچھے سے گزارے جو پانچ اگست انیس کے بعد ہمارے پردھان منتری جی نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو توفہ دیا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم ٹھیک ہیں خوش ہیں اور یہ الہا قائم و دائم ہیں اب اس پہ کوئی سندھے نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی تھے ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے ہندوستانی رہے ہندوستانی رہے ہندوستانی رہے ہندوستانی رہے ہندوستانی رہے محمد عاشم صاحب محمد عاشم صاحب محمد عاشم صاحب یہاں پہ محمد عاشم صاحب محمد عاشم صاحب محمد عاشم صاحب سیدنا محمد امیدیو رحمہ اللہ حافظ